پھر وضوح ٹوٹنے کا حکم ہی دیا جائے گا احتیاطاً ایک مسجد بریک پر جائیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہن نے کوئیسن کیا تھا کہ اگر کوئی کسی کی مثلا فدر کی نماز قضا ہو گئی اور وہ صاحب ترتیب ہے یعنی ایسا شخص ہے جس کی زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی یا ہوئی تھی تو اس نے ساری نمازیں ادا کر لی ہیں اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص صاحب ترتیب مثال دو طور پر فدر کی نماز قضا کر بیٹھا اور اب زہر کی نماز پڑھنا شروع ہو گیا اور یاد نہ رہا کہ میں نے فدر کی قضا ادا کرنی ہے اور زہر کی نماز کے دوران اس کو یاد آیا کہ فدر رہتی ہے تو کیا کرے گا دیکھیں صاحب ترتیب کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر اگلے وقت کی شرح حکم تو یہ ہے یعنی اصل حکم یہ ہے کہ پہلے قضا ادا کرے اس کے بعد وقتی نماز پڑھے گا اگر پہلے سے یاد تھا اور اس نے وقتی نماز شروع کر دی قضا نہ پڑی تو وقتی نماز شروع ہی نہیں ہوگی دوسری صورت یہ ہے کہ یاد نہ رہا اور اس نے نماز شروع کر دی جیسے آپ نے بیان فرمایا اگر اس کو دوران نماز یاد آگیا تو اس کو چاہیے کہ اس نماز کو توڑ دے پہلے قضا نماز پڑھے پھر اس نماز کو ادا کرے اور پھر اس نماز کو دوبارہ پڑھے ہاں ایک اور صورت ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر اس نے زہر کی نماز پڑھی یعنی یہ جو وقتی نماز ہے اور پوری پڑھ لی اور قضا یاد ہی نہیں تھی پوری پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ میری قضا رہتی ہے ایسے صورت میں پھر اس وقتی نماز کو لوٹانے کی حاجت نہیں یہ ہو گئی اب قضا بعد میں پڑھ سکتے ہیں یہ بہن نے فرمایا کہ تیسری رکعت میں اگر بیٹھ گئے تو کیا حکم شرع ہوگا مثال کے طور پر چار رکعت پڑھ رہے تھے اور دوسری میں قادہ کیا لیکن تیسری میں پھر یہ سمجھے شاہد یہ دوسری رکعت ہے اور بیٹھ گئے تو کیا حکم شرع ہوگا تو دیکھیں یہ چونکہ غلط مقام پر انسان بیٹھا اور اس کی وجہ سے اگلے فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی تو اصول شرع یہی ہے اسی دوسرے واجب یا فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے تو آخر میں سجدہ صحف کرنا ہوتا ہے گویا کہ آپ سے اس بیٹھنے کی وجہ سے ترک واجب ہوا اور اس ترک واجب کی وجہ سے نماز میں کمی پیدا ہوئی اور اس کمی کو ختم کرنے کے لیے آخر میں سجدہ صحف کرنا ہے لہذا اب آخر میں آپ سجدہ صحف کر لیں تو نماز انشاءاللہ ہو جائے گی یہ کہتی ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے جو پیرو مرشد ہیں کیا تصور میں ان کی قدم بوسی کرنا شرعا جائز ہے غالبا یہ خاتون کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں تو جی ہاں تصور میں کر سکتے ہیں کہ وہ تصور کا حکم اصل کا حکم نہیں ہوتا ہاں اگر اصل میں ہوتا تو عورتوں کو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قریب نہیں آنے دیا حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کبھی عورتوں کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں فرمائی بلکہ ہمیشہ پردے میں رکھ کر آپ بیعت فرمائے کرتے تھے اور اسی طرح بہت معذرت کے ساتھ اگر کوئی پیر صاحب ایسے ہیں جو بے پردہ خواتین کو سامنے بٹھاتے ہیں بے پردہ سے مراد کہ ان کے بال کھلے ہوتے ہیں کلائیاں کھلی ہیں نقاب وغیرہ نہیں کیا ہوا تو یہ شرعان بالکل جائز نہیں ہے یہ سوچنا ہے کہ میری عمر زیادہ ہے میرے بال سفید ہیں میں بڑا ہو گیاں ہوں یا میں تو بیٹی کی نیت سے دیکھتا ہوں تو بتائیے تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ علیہ موجود تھی یا نہیں تھی آپ پوری امت کے روحانی والد جتنا نفس پر آپ کو قابو ہے کسے ہوگا اور آپ اللہ کے نبی معصوم عن الخطا لیکن اس کے باوجود احتیاط کا عالم یہ ہے کہ عورتوں کو پردے میں رکھ کر بیعت کروا رہے ہیں تو کیا یہ پیر صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تقوی پریزگاری اور معصومیت میں آگے بڑھ گئے حالانکہ ہمارے نزدیک صرف فریشتے اور انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں اور کوئی معصوم نہیں ہے ہمارے نزدیک جو جمہور علماء کے نزدیک یہی حکم ہے تو اس لیے اب ایسے کوئی پیر صاحب اگر سامنے دست بوسری کروائیں ماد اللہ یا پیر چموائیں تو یہ شرح ناجائز اور گناہ ہوگا اور اگر ایسی کوئی بہنیں ہیں جو نے ایسے پیر صاحب سے بیعت کی ہے وہ احتیاط کریں لہٰذا تصور کا حکم بالکل اعداد ہوتا ہے اس میں اگر عدب اور احترام کے ساتھ یہ تصور قائم کیا جائے تو گنجائش نکل سکتی ہے ایک انہوں نے فرمایا کہ کیا نماز میں اپنے پیر و مرشد کا تصور قائم کرنا شرح انجائز ہے دیکھئے جواز یا عدب جواز پر کلام کرنے سے گریز کرتے میں ایک گزارش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہوا جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اپنے صحابہ کے لئے یہی تھی کہ تم اس طرح نماز ادا کرو گویا کہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھی رہا ہے بس اس تصور کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ پختہ کیجئے یہ سب سے بہترین تصور ہے شیطان میں دور بھاگے گا اللہ تعالی کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی اللہ تعالی کی خصوصی توجہ کا مرکز بن جائیں گے اگرچہ اس طرح کی دیگر چیزوں کا تصور قائم کر کے اپنے آپ کو نماز کے طرف مائل کرنا اور دنیاوی خیالات سے بچانا خود اکابرین سے ثابت ہے لیکن ہم نے آپ کی خدمت میں وہ محتاج چیز عرص کی ہے کہ جس کو اختیار کرنے کے بعد آپ بہت سارے شیطانی وساوی سے بھی بڑھ سکتے ہیں شیطانی مداخلہ سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں اور بالکل نبی کریم کی تعلیم پر عمل کرنے کے سعادت بھی حاصل کر سکتے ہیں تو اس تصور کو نماز میں پختہ کرنے کے لئے رات دین ایک کر دیں کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے یا میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالی تو آپ کو دیکھی رہا ہے امید ہے کہ آپ بات سمجھی ہوں گی بہن نے مجید کو حسن کیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عبادت کی حلاوت اور لذت اس سے کیا مراد ہے دیکھئے اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان بعض اوقات عبادت اختیار کرتا ہے تو اسے ایک روحانی سکون ملتا ہے ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے اسے ایک اپنی باطنی قوت محسوس ہوتی ہے جس کی ظاہری علامت یہ ہوتی ہے کہ پھر اگر وہ اپنے کوئی کسی بھی نیک عمل کی طرف بڑھنا چاہے تو نفس کی مضاہمت بہتی کم بہتی کمزور یہ بلکل ختم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عبادت کی حلاوت اور لذت محسوس ہوئی ہے تو یہ جب آدمی بعض اوقات نماز پڑھتا ہے بڑا سکون ملتا ہے سرور آ رہا ہوتا ہے کیفت میں ایک لذت سی پیدا ہوتی ہے طبیعت میں ایک لذت سی پیدا ہوتی ہے قلب خاص کیفت تاری ہوتی ہے اسی کو حلاوت اور لذت سے تعبیر کے جاتا ہے اور اس کا بہتنین سمرہ پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر روحانی وہ قوتیں محسوس کرتا ہے کہ جس قوت کے آ جانے کے بعد یا اس میں زیادتی اور اضافے کے بعد نفس و شیطان سے مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس میں کامیابی یا اس مقابلے میں جیتنے کے علامت یہ ہوتی ہے کہ ہم جس بھی نیک عمل کا ارادہ کرتے ہیں باطنی مضاہمت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ ہمارے عاظا اس کی بات نہیں مانتے بلکہ ہمارے دماغ کا مشورہ قبول کرتے ہوئے فورا اس نیک عمل کی طرح بڑھ جاتے ہیں تو ایسی عبادت اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے تو بہت پیاری عبادت ہے بہن نے شاہد فرمایا ہے انڈیا سے قول تھی کہ کیا جنت کے ناموں کو کسی کا نام رکھ سکتے ہیں تو جی ہاں ہمارے مسلمانوں میں معروف ہے جیسے فردوس نام جنت الفردوس سے فردوس نام ہمارے ہاں معروف ہے تو رکھ تو سکتے ہیں یہ ناجائز نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارکہ کے مطابق اچھوں کے نام پر نام رکھو یعنی جو صحابیات ہیں جیسے یا ولیات کچھ گزری ہوں ان کے نام پر رکھیں اور اچھا ہے لیکن بہرحال یہ جائز ہے کوئی ناجائز نہیں ہے میں فرماتی ہیں کہ ہمارے آفس میں ایک شخص ہے تو مسلمان لیکن وہ قربانی کی مخالفت کرتا اور کہتا ہے یہ مناسب نہیں ہے بلکہ یہ جانوروں پر ظلم کی ایک صورت ہے اسے کیسے سمجھایا جائے دیکھیں اسے اس طرح سمجھایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ارحم الراہمین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہیں اللہ تعالی کی رحمت کا انداز آپ اس سے کریں کہ وہ سب کو نعمت اطاف فرماتا ہے چاہے کوئی اللہ تعالیٰ کا برا بھلا کہہ رہا ہو اللہ تعالیٰ کا دشمن اس کا کہنا مانے نہ مانے فرما بردار کو بھی دے رہا ہے نافرمان کو بھی دے رہا ہے ماں بھی حقیقی ماں بھی نافرمان بیٹے کو ایک وقت کے لئے نظر انداز کر دیتی ہے لیکن ہمارا رب ہر ایک کو عطا فرمارا اور مسلسل عطا فرمارا ہے تو واقع و ارحم الراہمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین اور جب اس قدر رحم کرنے والی زوات ہوں تو بتائیے کیا ظلم کا کوئی تصور پیدا ہو سکتا ہے کیا آپ یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کسی پر ظلم کریں گے یقینا نہیں اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارکہ سے جانوروں کو زباہ فرمایا اگر معذلہ ثم معذلہ اس میں ظلم کا کوئی شائبہ بھی ہوتا تو نہ تو اللہ تعالی اس کا حکم دیتا نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ فعل فرماتے کیونکہ ظلم گناہ ہے اور تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی گناہ کا حکم دے گا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی گناہ کے عمل کو کریں گے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیں گے یقینا نہیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بجائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کے حکم کے اندر پوشیدہ حکمتوں کو جاننے کی کوشش کریں اور اپنے اس سوچ پر فوراں توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد پھر آپ بھی قربانی کریں جتنے سالوں کے قربانی رہ گئی ہے اس کا آپ کو فدی ادا کرنا ہوگا کفار ادا کرنا ہوگا ایندہ آنے والی قربانیوں کو آپ ضرور اپنے ہاتھ سے کریں یا آپ کے لئے ضروری اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو ایک یہ انہوں نے بہن نے فرمایا کہ یہ سنا ہے کہ پہلی رکعت میں لمبی تھوڑی سی قرات ہونی چاہیے دوسری میں اس سے چھوٹی ہونی چاہیے لیکن اگر اولٹ معاملہ کر لیں کہ پہلی میں چھوٹی دوسرے میں لمبی تو یہ کہتی ہے کہ بہار شریعت نامی کتاب میں اس کو مکروح لکھا ہے تو یہ مکروح سے مراد کونسا ہے مکروح تحریمی ہے یا مکروح تنزیحی ہے تو دیکھیں ویسے متلقا متلقا مانے without any condition اگر کسی کتاب میں مکروح کا لفظ لکھا ہوگا فقہی کتاب میں تو اس سے مراد مکروح تحریمی ہوتا ہے یہ کوئی اصول یاد رکھے گا لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات ادھر مکروح تنزیحی بھی مراد ہوتا ہے تو یہاں جو صورتحال ہے کہ پہلی میں چھوٹی پڑھ دینا دوسری میں زرہ لمبی پڑھ دینا یہ مکروح ضرور ہے لیکن مکروح تنزیحی ہے تحریمی نہیں مکروح تحریمی وہ ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کا ارتکاب کرنے والا جس عمل کو کرنے والا گناہگار ہوتا ہے لیکن مکروح تنزیحی وہ فعل ہوتا ہے جس کا کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا لیکن شریعت نے اس کے اس فیل کو ناپسند فرمایا ہے لیکن گناہگار نہیں ہے نہ میدان معاشر میں اس فیل پر کوئی ملامت ہوگی لہذا اگر کسی نے پہلے رکعت میں چھوٹی اور دوسرے رکعت میں ذرا لمبی قرآت کر دی تو یہ ناپسندیدہ ضرور ہے لیکن نہ تو گناہگار ہوا نہ اس پر کوئی سردہ صحابہ ہے اور نہ انشاءاللہ اس فیل پر میدان معاشر میں اس پر کوئی ملامت ہوگی یہ کہ کہتی ہے کہ چلیں پہلے ایک مختصر سا ہم بریک لے لیتے ہیں بقیہ سوالات کے جوابات انشاءاللہ بریک کے بعد